ہم میں سے ہاری انسان کی ایموشنل لیڈ ہے کہ دوسرے اسے لائک کریں اس کی ریسپیکٹ کریں انسان پتری طور پر اپریسییشن چاہتا ہے بنینوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ چاہتا ہو کہ دوسرے اسے نفرت کریں وہ ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے وہ معاشرے میں ایک مقام چاہتا ہے مگر اس کا تعلق انسان کے طرز معاشرت سے ہے یعنی وہ معاشرے میں کس طرح کی زندگی گزارتا ہے اس کا احلاق اور اس کا گردار اسے معاشرے میں فیمس یا نیٹوریس کرتا ہے میں یہاں آپ سے فائف ٹیپس یعنی پانچ احلاقی قدریں شیئر کروں گا اگر آپ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ معاشرے میں ایک موجز رکم بن جائیں گے آپ ایک پبلک فگر بن کر ابریں گے لوگ آپ کی ریسپیکٹ کریں گے اور آپ سے ملنے میں فہر محسوس کریں گے نمبر وان ریسپیکٹ ایڈرز ویڈاؤٹ اینی ریزن بغیر کسی مقصد وجہ اور مفاد کے دوسروں کی ریسپیکٹ کریں دوسروں کو وہ ریسپیکٹ دیں جو آپ اپنے لئے چاہتے ہیں ایک سیمپل فارمولا ہے گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ یعنی آپ جب دوسروں کو ریسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ کو بھی بدلے میں ریسپیکٹ ملتی ہے یہ ایک صدقہ ہے جب آپ کسی کو ریسپیکٹ دیتے ہیں تو بدلے میں آپ کو کئی گنا زیادہ ریسپیکٹ ملتی ہے نمبر ٹو پریز ایڈرز پوزٹیولی دوسروں کی اپیکٹیو تریف کریں دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس سے تریف پسند نہ ہو دنیا کے سب ناموں میں انسان کے لئے سب سے زیادہ پرتصیر اپنا نام ہوتا ہے اس لئے دوسروں کی پوزٹیو تریف کریں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب آپ کسی کی تریف کرتے ہیں تو جسم میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جن سے خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس بندے کے دل میں آپ کے لئے ریسپیکٹ اور محبت کی جذبات ابرتے ہیں نمبر ٹھری لیسپیک لیسن مور ہر انسان ایک ایمیتھائٹک لیسنر چاہتا ہے جس کے ساتھ اپنے کیتھارسز کر سکے یعنی اپنے دل کا خوبار نکال سکے ہمیں اکثر کسی اچھے ڈاکٹر کی نہیں بلکہ اچھے لسنر کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اگلے بندے کی بات غور سے سنیں آرگیو اور کروس کوئسن کرنے کی بجائے مصبت سوچ اور کومن ٹاپکس پر اس سے گفتگو کریں اس سے اس بندے کے دل کا غبار ہلکا ہوگا اور آپ کے لئے اس کے دل میں ریسپیکٹ پیدا ہوگی نمبر فور نیور بیک بائٹ اینیون جب آپ سے کوئی ملنے آئے یا آپ کسی سے ملنے جائے تو اس کے سامنے کسی کی بیک بائٹ مت کریں یعنی جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اگلے بندے کے ذہن میں آپ کا نیگٹیو ایمپیکٹ ایمپروو ہوتا ہے یعنی وہ بندہ سوچتا ہے کہ اگر یہ انسان کسی کی چگلی میرے سامنے کر سکتا ہے تو میری چگلی بھی تو کسی کے سامنے کر سکتا ہے اس لئے بیک بائٹ سے پرہیز کریں اور اسلام میں اسے بہت بڑا گناہ بھی قرار دیا گیا ہے ہمیشہ شکر گزار رہیں آجزی اختیار کیجئے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں جب آپ کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو یہ ایک سنت بھی ہے اور اگلے بندے کے شکریہ کا اظہار بھی ہے یعنی اس سے اگلے بندے کو اپنی امپورٹنس فیل ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ انسان مجھ سے مل کر دلی طور پر خوش ہوا ہے اور اس سے اگلے بندے کے دل میں آپ کے لئے محبت اور ریسپیکٹ کے جذبات پر وان جڑتے ہیں میں اس ویڈیو کو اس انداز میں سمرائز کروں گا ہزاں کی رت میں بہار لہجہ بنا کر رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی ذت پہ دیا جلانا چلا کر رکھنا کمال یہ ہے ذرا سی لگزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کر رکھنا کمال یہ ہے کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کب بھول جائے اور ایسے لمحوں میں اپنے آنسو چھپا کر رکھنا کمال یہ ہے کسی کی راہ سے خدا کی ہاتھر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کر رکھنا کمال یہ ہے وہ جس کو دیکھیں تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے لبوں پہ اپنے وہ مسکراہت سجا کے رکھنا کمال یہ ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ